السلام علیکم کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو میرے چینل میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور پلیز کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آج میں آپ کے لئے لے کیا ہوں لیوان سیرم یا اس کو لیوان آئل بھی کہا جا سکتا ہے جو کرلی بال ہوتے ہیں یا جن کے بالوں میں بہت الجنے پڑتی ہیں یا فریزی بال ہوتے ہیں سیٹ نہیں ہوتے جن کو سٹریٹنر کی ضرورت بڑھتی ہے ان کے لئے میں یہ چھوٹی سی پرڈکٹ لے گئی ہوں اس میں بہت سارے مسائل کے حل ہیں آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ تو اس میں یہ میں خود یوز کر رہی ہوں میں نے یہ یوز کرنا شروع کیا ہے میں موناپی کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں انہوں نے فور سیرمز کا بتایا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ یہ لیں گے مدب چار بتایا تھے کاف ساری کافی اچھے تھے سیرمز میں مل سکتا ہے مجھے ایسے 350 رپیز میں بڑی بوٹل ملی ہے چھوٹی 250 رپیز میں ملی تھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بڑی ہی لیں کیونکہ چھوٹی کافی چھوٹی ہے یہ آپ کو لگانے ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ نہیں لگاتے اپنے بالوں پر کیونکہ یہ سیرم ہے اوائلنگ نہیں کرنی کھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ایکسپائری بھی دی گئی ہے اس کے پر مینشن ہے تو آپ اس کے پر پڑھ سکتے ہیں اور یہ کس طرح چاہیے اس کی جو پیکیجنگ ہے یہ سیل تھا بالکل اس کو میں نے کھولا اور یہ اندر سے کچھ اس طرح کا دکھتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ اس طرح اس میں بوٹل تھی اور یہ میں نے اس میں نکالی اور یہ آپ اوپر پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے لیوان سیرم ہیر ایسنشلز ڈیمیج پروٹیکشن ٹھیک ہے اور یہ آپ اس کے اوپر سائی چیزیں لکھی بھی ہیں اور ریڈیوز بریکیج گیٹ سلکی شائنی ہیئر اور ویٹیمن ای کے بارے میں تو آپ کو بتا ہے ویٹیمن ای کے کے اپسولز جو ہیں اگر وہ زیتون کا تیل جو بالا پہ لگایا جاتا ہے اس میں اگر آپ یوز کریں تو آپ کے بال کافی اچھے اور شائنی ہو جائیں گے اور گروت بھی کافی اچھی ہوتی ہے اچھا اس کی جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کی جو ہے ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے اگر آپ جائیں تو اس کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے اس کے بینفٹس پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے بالوں کے لیے یہ کس طرح کام کرے گا ٹھیک ہے یہ آپ یہ ساری اس کی جو ہے نہ پڑھ سکتے ہیں یہ بہت لائٹ ویڈ روٹا ہے واقعی ہی یہ جب آپ لگاتے ہیں تو یہ آئل کی طرح نئی یوز ہوتا ہے یہ بہت ہلکا سا ہوتا ہے آپ اس کو آرام سے ایزی لی اپنے بالوں پہ کیری کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بالوں سے پریشان مات ہو آپ کو جو ہے نا یہ لگانے کے بعد واقعی جب میرے بال بہت زیادہ کرلی تھے عجیب ہی ہو گئے تھے میری بیٹی کے پھنے کے بعد رف ہو گئے تھے ڈرائے ہو گئے تھے تو میں نے یہ والا سیرم شروع کیا تو شکر الحمدللہ میرے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں اور میں نے جو شیمپو کی ویڈیو ڈالی ہے اور وہ دو شیمپو ریلی یہ دونوں ان دونوں نے میرے بالوں پہ بہت زیادہ ورک کیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس کا یوز کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو شیمپو کریں اور بال جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے نا کوئی سا بھی شیمپو کریں اس کے بعد آپ کنڈیشنر لازمی کریں کنڈیشنر کرنے کے بعد آپ انہوں نے بالوں کو ہلکا سا ڈرائے کریں بہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا ہلکا سا ڈرائے کرنا ہے اس کے بعد اپنے ہاں پہ تھوڑا سا ڈالیں اور آپ اس کو لگائیں ٹھیک ہے اور نیچے انہوں نے ڈرائے ہیئر کے بارے میں بھی لکھا ہے آپ یہاں پہ ہر چیز کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ہر چیز لکھ دی گئی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو آپ کس طریقے سے اور کس طرح یوز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بوٹل دیکھ لیں اور یہ اتنی سی بوٹل ہے پنگ کلر کی اس کی سمیل بھی بہت زیادہ نہیں ہے ہلکی سی اس کی لائٹ سی اس کی خوشبو ہے یہ اس طرح کھلتا ہے اچھا اب جب آپ اس کو یوز کریں گے اپنے گیلے بالوں پر تو آپ نے یہ کتنا سا لینے ابھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں جب آپ گیلے بالوں پر لگائیں گے اگر آپ کی بالوں کی لینڈ زیادہ ہے تو آپ یہ اتنا سا لیں گے اگر آپ کی بالوں کی لینڈ شورٹ ہے تو قریباً آپ نے نو سے دس کترے لینے اگر آپ کی بال بہت زیادہ کرلی ہیں بہت الجے ہوئے ہیں نو سے دس کترے لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا شائنی ہے یہ واقعی بالوں کو ایسا ہی شائنی اور سمودنس دیتا ہے کیونکہ میں یہ خود یوز کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں اچھا اس کو آپ اگر ڈیلی بیسس پر یوز کریں گے تو یہ تب ہی اچھا ایفیکٹ دے گا کہ جب بھی آپ بال دھوئیں تو آپ اس کو یوز کریں ضرور نہیں آپ بال دھوئیں آپ ہلکا سا اپنے بالوں کو گھیلہ کر کے بھی آپ یہ یوز کر سکتی ہیں اور واقعی اس سے الجنے نہیں پڑتی آپ یہ ڈیلی یوز کریں اس کے بعد آپ خود اپنے بالوں میں ایک اچھا سا ایفیکٹ دیکھیں گی کہ آپ کے بال جو ہے سمودھ ہو رہے ہیں اور دوسرا آپ کو کوئی ڈا نہیں ہے کہ الجنے پڑیں گی یا بال جو ہے خراب ہوں گے بہت 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 مجھے قوم کرنا پڑے گا بلکل بھی نہیں آپ اس کو فریلی آپ اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ سکتی ہیں آپ نے کسی پارٹی وغیرہ میں جانا ہے یا کہیں بھی اچھا سب سے پہلے تو ہے جب آپ یہ یوز کریں گی گیلے بالوں پہ تو آپ نے اس طریقے سے اپنی فنگرز میں یہ لگایا ٹھیک ہے تھوڑا سا جب آپ نے جن سے کترے لگایا اس کے بعد اپنی بالوں کی جو ہے دونوں بالوں کو سائٹ پہ ڈال کے اس طریقے سے آپ نے اس ڈائریکشن میں دونوں بالوں میں لگانا ہے دونوں سائٹ پہ اس طرح ٹھیک ہے جب آپ اس طرح لگا لیں گی اس کے بعد آپ فل بالوں میں جو ہے نا کنگی کر لیں فل بالوں میں اور آپ نے جو بھی کیچر یا جو بھی آپ نے کلپ لگانا ہے آپ لگا کے اس کو تھوڑی در کیلئے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کو خود جو آپ لگا رہی ہوں گی آپ کو خود سمودنس جو ہے نا محسوس ہو رہی ہوگی اچھا سیکنڈ لی اگر آپ کے بال ڈرائے ہیں اور آپ نے ڈرائے بالوں میں ڈیوز کنا ہے کہیں جوانا ہے تو آپ اپنے فاطح پہ تھوڑا سا لیوان آئل ڈالیں تقریباً دس کترے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسی طرح اپنی فنگرز میں لگا کے اور اسی سیم اسی طریقے سے آپ نے اپنے بالوں میں اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے اب اس کے بعد آپ کوم کر لیں اس کے بعد آپ نے جونسا بھی سٹریٹنر لگانا ہے یا کچھ بھی کرلنگ کرنی ہے تو آپ کے بالوں میں بہت فریش لک آئے گی سٹریٹننگ کریں گے تو اور ہی زیادہ اچھا لگے گا اچھا اگر آپ کے بال آپ نے کرنی ہے سٹریٹننگ یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایلو ویرا جل لیں اور اس طریقے سے آپ اپنے بالوں پر لگائیں سٹریٹ کرنے سے پہلے آپ اس طریقے سے ایلو ویرا جل کو اچھے سے لگانا ہے اس کے بعد آپ اپنے بالوں میں یہ تھوڑا سا پانی لیں تھوڑا سا لیوان سیرم لیں اور یہ اپنے بالوں میں بلکل اسی طریقے سے آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور اس کے بالا اس کے بعد آپ دس سے پندہ منٹ کے لیے اپنے بالوں کو کام کر کے چھوڑ دیں پھر آپ سٹریٹ کریں گے آپ کے بالوں کو تو ایک تو پروٹیکشن ملے گی اس سے ایلو ویرا جل سے اور دوسرا جو ہے نا لیوان سی چھوڑ سٹریٹ کریں گے تو آپ کے بالوں میں ایک تو سمودنس آئے گی دوسرا شائننگ آئے گی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں میں یہ ڈیلی پرپس پر یوز کرتی ہوں کیونکہ کبھی میری بیٹی کبھی ساد ہونے کا ٹائم نہیں ملتا آپ کو کسی پارٹی وغیرہ میں جانا پڑتا ہے اور کرلنگ کرنی پڑتی ہے یا سٹریٹ کرنا پڑتا ہے یا کوئی سٹیل بنانا پڑتا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہے یہ سیرم جب آپ سٹریٹ کرنا آپ تب بھی اس کو اپلائے کر سکتی ہے جب آپ کے بال ڈرائے ہوں تو اپنے بالوں پہ سپری کریں کوم کریں اس کے بعد آپ ہلکا سا یہ لیں اور آپ یہ اپلائے کریں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اس کو گھر میں کیری کر سکتی جیسے میں بتا رہی ہوں آپ نے اپنے بالوں کو اس طریقے سے لیوان سیرم کے ساتھ لگانا ہے تا کہ آپ کو ایک اچھا افیکٹ ملے کیونکہ جس طریقے سے میں خود یوز کر رہی ہوں میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کروں گی میں ایک چیز نہیں بتا سکتی ٹھیک گی کہ اس کے کیا کیا فائر ہیں اور آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اللہ حافظ